بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بہت شائع فیل کرتے ہیں کبھی جب ہم ایسی میفل میں جاتے ہیں تو لوگ ہمیں بہت ساری آوازیں جو ہیں وہ کرتے ہیں بلی کرتے ہیں ہمارے بچے بھی کمزور ہیں ہم خود بھی کمزور ہیں تو ہمیں کچھ ایسے ٹپس دے دیں کہ ہم کس طرح جو ہے وہ تھوڑا سا ویٹ گین کر سکیں تو آج ہم اس پر ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ مٹاپے کی تو بہت ساری چیزیں ہم نے آپ لوگوں کو بتائیں اور مزید بھی ہم آپ لوگوں کو بتاتے رہیں گے تو جو لوگ پتلے ہیں اور فٹ ہیں تو آپ کسی بات پہ جو ہے وہ دھیان نہ دیں لوگوں کو لوگ تو جو ہے وہ نہیں چھوڑتے ہیں آپ کو ہستاوا نہیں دیکھ سکتے ہیں اور روتاوا نہیں دیکھ سکتے ہیں تو آپ اپنی انداز میں اپنی لائف کو جو ہے وہ سیٹل کر سکتے ہیں اگر آپ بالکل فٹ ہیں اور آپ لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی بیماری نہیں ہے ویٹ تو گین ہو جاتا ہے اور یہ ویڈ انا ففٹین ڈیز والی چیزیں جو ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں کہ اگر جس نے بھی اپنا وزن جو ہے وہ بڑھانا ہے تو وہ بس یہ چیزیں استعمال کریں انشاءاللہ دیکھیں کہ within a 15 days اور 2 weeks کے اندر اندر جو ہے وہ آپ لوگوں کا ویڈ انکریز ہو جائے گا یہ چیزیں کھانے سے پہلے اپنا ویڈ کریں اور after 2 weeks کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے اپنا ویڈ کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں کا ویڈ جو ہے وہ کتنا اچھا انشاءاللہ بڑھ جائے گا آپ لوگوں نے ایک اتیال کرنی ہے کہ جن لوگوں کو کبز کا مرض ہے ان کا بھی ویٹ جو ہے وہ بازدفہ نہیں بڑھتا کیونکہ اس کو عمل امراض کہا جاتا ہے مدر ڈیزیز ہوتی ہے یہ ساری بیماریوں کی کانسٹیپیشن جو ہے یہ نہ ہونے دیں ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ان ٹاکسنز کو جو ہے وہ باہر نکال سکے اور ایسی خوراکیں آپ نے لمبے ریشوں والی استعمال کرنی ہے زندگی میں جو کہ آپ کی آنٹوں کو جو ہے وہ چلاتی رہیں جب ان میں سدھے پھز جاتے ہیں بہت زیادہ پرابلمز کریئٹ ہوتا ہے تو پھر مسائل جو ہے وہ بہت زیادہ آ جاتے ہیں ہر ٹائم سستی اور جو ہے وہ تھکن کا احساس جو ہے وہ اکثر دیکھا گیا ہے اور پھر خون بھی نہیں بنتا آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ کانسٹیپیشن جو ہے وہ نہیں ہونے دینی اور ایسی خوراک نہ کھائیں جیسے نان نہاریاں جو ہے وہ اکثر ہم لوگ صبح جو ہے وہ بڑے شوق سے جو ہے وہ کھاتے ہیں اور پھر نان وائٹ میدہ جو ہے وہ اپنی لائف سے آپ لوگ نکال دیں یہ بہت زیادہ جو ہے وہ گبز کریئٹ کرتے ہیں اور چھوٹے بچوں کو بھی صبح کے ٹائم جو ہے وہ ہم چائے کے ساتھ نان یا مکھن یا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں تو مکھن تو آپ لوگ ویسے پراتھے میں جو ہے وہ لگا کے بھی ان کو دے سکتے ہیں یا دیسیگی کی چوری بھی دے تو یہ بھی ویٹ گینر ہے اور ویٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ایک بڑے سائز کا آلو جو ہے اس کو عبال لیں اور عبال کے روزانہ ایک آلو جو ہے وہ خود بھی کھائیں اپنے بچوں کو بھی کھلائیں چپس نہیں جو آئل میں تلتے ہیں وہ اس کے میں بڑا خلاف ہوں کیونکہ یہ بچوں کو جو ہے مختلف بیماریوں میں ممتلہ کر دیتا ہے اور تیل جو ہے وہ اتنے ناقص ہیں کہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کے تیل جو ہے وہ بزار سے مل جاتے ہیں ہمیں بعض دفعہ اور دیکھیں ہم بعض دفعہ صبح کے ٹائم جب کبھی دل کرتا ہے کہ کبھی ناشتہ ہم پوری حلوے کا کریں تو پانچ سو پوری اگر وہ تلی گئی ہے تو تیل اتنے کا اتنے ہی ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ پلاسٹک کا آئل ہے یا کیا ہے اور اس میں کاربن کتنا زیادہ آ گیا جو کہ کینسر کاؤز کرتا ہے اگر گھر میں آپ پوریاں بناتے ہیں تو آپ کا آئل جو ہے دو چار پانچ چھ پوریوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے تو اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کہاں سے اچھی چیز خرید سکتے ہیں یا یہی چیز اگر آپ لوگ گھر میں بنائیں تو آپ لوگوں کو کتنا فائدہ ہو اور آپ کو ہائیجینک طور پر جو ہے وہ اچھی چیز جو ہے وہ کھائیں گے تو ایک آلو کے بارے میں انہیں بتایا ہے کہ یہ بہت زبردست ویڈ گینر ہے اس کے ساتھ ساتھ چار سے چھے کیلے جو ہے ایک انسان دن میں کھا سکتا ہے یہ بہت زیادہ ویڈ گینر ہے یہ بھی تیزی سے وزن بڑھاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ صبح اگر آپ لوگ ناشتے میں ایک پاو نیم گرم دودھ لے لیں سات عدد خجور لے لیں خجوروں کو ہم نے ویسے رمضان المبارک کے لیے رکھا ہوئے ہم دنوں میں ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے آپ لوگ فائدہ اٹھائیں یہ بہت زبردست چیز ہے اس میں کیلشیم ہے مگنیزیم ہے فاس فورس ہے جو کہ آپ کی ہارٹ کی پمپنگ کو جو ہے وہ اچھا کرتا ہے آپ لوگ کوشش کریں کہ ساتھ خجوریں لے لیں اس کی گھٹلیاں اتار کے گرائنڈر میں ڈال کے نیم گرم دودھ تھنڈے دودھ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہمیشہ کوشش کریں کہ نیم گرم دودھ شہد ڈال کے آپ لوگ استعمال کریں ایک پاو نیم گرم دودھ میں ساتھ خجوریں ایک بڑا چمچ شہد جو ہے وہ آپ نے اور سات عدد بادام دو کیلے اس میں ڈال کے جو ہے وہ آپ صبح یہ اس کا ملک شیک اگر پینا شروع کریں تو within a fifteen days آپ دیکھئے گا کہ پندرہ دن کے اندرہ دن جو ہے وہ آپ لوگوں کا تین سے پانچ کیجی جو ہے وزن بڑھ جائے گا تو آپ اس کو کانٹینیوز کریں یہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ دے گا جن لوگوں کو کلسٹرول کا مسئلہ نہیں ہے ہائی بلڈ پیشر کا مسئلہ نہیں ہے وہ لوگ ضرور جو ہے وہ مکھن اچھا ڈیری پروڈیکس جتنی ہیں یہ بھی آپ کے ویٹ کو بڑھاتی ہیں اگر آپ بلائی کھانا پسند کرتے ہیں تو ضرور اس میں جو ہے وہ آپ لوگ بغیر چینی کے بغیر گڑ کے جو ہے بلائی ایک پیالہ جو ہے ڈیلی کھائیں یہ بھی آپ کا ویٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے پھر جو روٹی ہم تندور سے لے کے آتے ہیں اس کو اگر آور نائٹ پڑھا رہنے دیں اور صبح جو ہے دیسی گھی میں اس کو تل لیں تو یہ آپ دہی یا چائے کے ساتھ لیں تو یہ بھی آپ کا پندرہ دن کے اندر اندر جو ہے آپ کا وزن جو ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھا دیتا ہے اور اس میں اتنا زیادہ خرچے والی بھی کوئی بات نہیں ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں کیلہ بھی گھروں میں ہوتے ہیں کھجورے بھی ہوتی ہیں آلو بھی ہوتے ہیں دودھ بھی ہوتا ہے دہی بھی ہوتا ہے مکھن بھی ہوتا ہے دیسی گھی بھی ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ارد گردی پڑیویں ہیں آپ نے بس سیلیکٹ کرنا ہے کہ روزانہ مستقل مزاجی کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگ یوز کریں اور within 15 days میں آپ دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کا وزن جو ہے وہ خاطرخواہ اس میں اضافہ ہوگا اور اگر آپ اس کو اور بڑھانا چاہتے ہیں تو کانٹینیوزلی ان چیزوں کو یوز کرتے ہیں اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے مطلب یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر وہ چیز نیچر کے قریب ترین چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں سیل کریں جتنا آپ نے ویٹ بڑھانا ہے اس حساب سے جو ہے وہ آپ اس کو استعمال کرتے رہیں امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اس کے ساتھ ہی اپنے میزمان ڈاکٹر سجاد کو دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدث میں حاضر ہو جائیں